اسلام علیکم میں آپ کا مزوان محمد نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نصیر منیر اوفیشل آج ہم بات کریں گے ایلویرا پلانٹ کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمر سیزن سٹارٹ ہے جس سے پلانٹس ریمیج ہو رہے ہیں ہیٹ ویف کی وجہ سے اس کی جو ٹپس ہیں وہ براؤنش ہو رہی ہیں پلانٹس خراب ہو رہے ہیں اور بیبی رجنریٹ نہیں کر رہے ہیں تو کس طرح ہم احتیاط کے ساتھ کیر کر کے ہم اپنے پلانٹس کو گھرمی کی شدت سے بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم ایلویرا کی ایلویرا ایلوی فیملی سے تعلق رکھتا ہے ہم اس کی نیچر کی بات کریں ایلویرا پلانٹ کی تو یہ ٹویلز منتھ ایور گرین پرمننٹ آؤڈور پلانٹ ہے لائٹ کی بات کریں تو یہ ڈریک سن لائٹ ہو انڈریک سن لائٹ ہو سیمی شیڈ ہو پارشل لائٹ ہو سبھی لائٹ میں یہ پلانٹ آرام سے سروائیف کرتا ہے اور ایسی ہڑے بڑے پتوں پہ رہے گا اور بیبیز جنریٹ کرتا رہے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمر سیزن سٹارٹ ہے ہیٹ ویپیوں ایسے پلانٹس ڈیمیج ہو رہے ہیں یہ ان کی جو ٹپس ہیں وہ براؤن پر آ رہی ہیں پلانٹس گلنا شروع ہو رہے ہیں بیبیز پہ نہیں آ رہے ہیں جو یہ ہرہا پرن ہے پتوں کے اندر وہ نہیں آ رہا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء رہا اس کے برقس میرے سمر سیزن پر آپ ایلوگڑا پلانٹ دیکھ رہے ہیں جس میں بلیک پورٹ بھی ہے جس میں دس انچ پورٹ بھی ہے اور بارہ انچ پورٹ بھی ہے اس میں آپ ایلوگڑا دیکھیں ہرے بڑے پتے بھی ہیں ان کی ٹپس بھی فریش ہیں نیو بیبیز بھی جنریٹ کر رہے ہیں تو کیا احتیاط ہے جس سے میرے پلانٹس ہیلتھی ہیں اور آپ کے خراب ہو رہے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے آپ کے پلانٹ ڈیمیج ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم اس کے وارٹنگ پرسیجر کی تو آپ نے ایک دفعہ جب اس پورٹ کو پانی دے دینا ہے ایلوگڑا پلانٹ کو تو سیکنڈلی ویٹ کرنا ہے کہ آپ کا پورٹ ڈرائی ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایلوگڑا پلانٹ میں آگے ہی جیل ہوتی ہے اور وارٹنگ سے پلانٹ ڈیمیج ہوتا ہے ایک دفعہ آپ پانی دے دیں تو سیکنڈلی ویٹ کریں کہ آپ کا یہ پورٹ ہے یہ ڈرائی ہو اس کی جو سوئل ہے یہ خوشک ہو تو پھر آپ پانی نیکس دیں ادویس پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے پلانٹ جو اس کی سوئل ہے اس میں نمی رہتی ہے اور وارٹنگ سے پلانٹ ڈیمیج ہوتا ہے ڈیمیج ریزن کی بات کریں تو نمبر ون اور وارٹنگ سے یہ پلانٹ ڈیمیج ہوتا ہے نمبر ٹو لیس وارٹنگ سے بھی یہ پلانٹ ڈیمیج ہوتا ہے اس کی جو ٹپس ہیں وہ براؤنش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ بیبیس جنریٹ نہیں کرتا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمر سیزن سٹارٹ ہے ہیٹ ویو کی وجہ سے پلانٹ ڈیمیج ہو رہے ہیں 47-48 ڈیگری ٹیمپریچر جا رہا ہے جس کے ایسے پلانٹ خراب ہو رہے ہیں ان کی جو ٹپس ہیں وہ براؤن پر رہی ہیں اور وہ بیبیس بھی جنریٹ نہیں کر رہے ہیں اریک سللیٹ کی وجہ سے یہ پلانٹ خراب ہو رہے ہیں میں آپ کو ایک پلانٹ دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں دس انسٹا پورٹ ہے ایلویڈا کا یہ خراب پر رہا ہے اس کے خراب ہونے کی دو سے تین وجہات ہیں یہاں تو اور وارٹنگ سے یہ پلانٹ ڈیمیج ہو رہا ہے یا لیس وارٹنگ سے پلانٹ ڈیمیج ہو رہا ہے یا ہیٹ ویو کی وجہ سے پلانٹ خراب ہو رہا ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کس احتیاط کے ساتھ ہم اپنے پلانٹس کو ہیلتھی بھی بنا سکتے ہیں اور سمر سیزن میں گرمی کی شدہ سے بھی اس کو بچا سکتے ہیں تو اس کے بچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو شیڈیڈ ایڈیا میں رکھیں نمبر وان اس کو گرین نیٹ میں رکھیں نمبر ٹو دیوار کے سائے کے نیچے رکھ دیں اس پلانٹ کو نمبر تھرڈ جو درکت ہے درکت کی چھوہوں میں رکھ دیں تب بھی یہ پلانٹ آرام سے سروایف کرے گا اور ہیٹ ویئر سے بھی بچ جائے گا اور آپ کا پلانٹ ہڑا بڑا رہے گا ایسے ہی جیسے میرے پلانٹ ہڑے بڑے ہیں اور بیبیز جنریٹ کر رہے ہیں ایلویرا پلانٹ کے بینیفٹس کی بات کریں تو یہ میڈیکیشن پرپس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے نمبر وان سکن گلو کے لیے نمبر ٹو ہیٹس گروت کے لیے نمبر تھرڈ ہم اس کو کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا جوس بنا کے پی سکتے ہیں اور نمبر فورڈ Brad pressure کے مریضوں کے لیے یہ بہت قابلے مفید مانا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں پروپوگیٹ کرنے کا طریقہ کار کے ہے ہم اس کو بائی پورٹٹ پروپوگیٹ کر سکتے ہیں بائی کٹنگ پروپوگیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم بے بی سیپرر کر کے پروپوگیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورٹ میں بے بی بی ہیں ہم اس کو سیپرر کر کے الگ پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں یا ایک ہی پورٹ میں سب ہی بیبیس کو اکٹھا کر کے لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ بیبیس ہیں اس کے اور یہ ایک بچور پلانٹ ہے تو ہم اس کو سیپرر کر کے لگا سکتے ہیں اس کی جو لیفز کٹنگ ہیں ہم یہاں سے کٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں یہ آرام سے پروپوگیٹ ہو جائے گا بات کرتے ہیں کہ ہم سمر سیزن میں اس کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ مشروع دوں گا کہ اس کو آپ پروپوگیٹ نہ کریں کیونکہ اس موسم میں پروپوگیٹ نہیں ہوگا ہیٹ ویف کی وجہ سے پلانٹس ریمیج ہو رہے ہیں بیبیز جنڈیٹ نہیں ہو رہے یہ پتے ہرے بڑے نہیں ہیں ان کے ٹپس براؤنیچ ہونا شروع ہو رہی ہے تو کٹنگز نہیں چلیں گی سپتمبر کی میڈ یا اکتوبر کی سٹارٹ میں آپ اس کی کٹنگز لگا سکتے ہیں وہ ہیلتھی بھی رہیں گی مچور بھی ہوں گی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جن کے پاس ایلویرا پلانٹ ہے جن کے پلانٹس خراب ہو رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بہت ہیلپ فول ہے ویڈیو میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ